نمازکار گئیز آج میں نشانت کپور ایک بار پھر سے آپ کے سامنے آپ کے اپنے پی ڈاولیو یو جی سی نیٹ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آپ گھڑی میں بچ چکے ہیں بارہ سنڈے کا یہ دن ہے اور آج میں آپ کے سامنے بہت ہی بڑیا کوشنز لے کر آیا ہوں جو کہ ہوں گے ٹاپ ٹین کوشنز فور پیپر ون یو جی سی نیٹ سو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا کچھ نیا کچھ بہترین میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا چلاتا رہوں گا تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ سوالوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ویری ویری گوڈ آفٹنون گائز ہے نا ویری گوڈ آفٹنون اور یہاں پر ہوں گے مکسڈ کوشنز یہاں پر ہوں گے مکسڈ کوشنز آف پیپر ون جہاں پر آپ کو بہت سارے سوالوں کا جواب میرے ساتھ دینا ہے بینہ کسی دیری کے پہلا سوال گائز بینہ کسی دیری کے پہلا سوال آپ کے سامنے ہے اور جس کا کمنٹ پہلے آگیا بھئی ارس کے آنصر مان لیں گے جس کا کمنٹ نہیں آیا اس کی آنسر نہیں مانے جائیں گے فٹا فٹ سے آنسر کرنا ہے دیکھ کے کوشش مت کرنا سوال کا جواب دینے کی come on quickly guys everybody come on quickly guys everyone yes okay okay that's very very good guys شاب باش okay چلیے so یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی ایک بندہ a سے b پر جاتا ہے اور واپس b سے a پر آتا ہے یعنی کی اس کا distance same ہے یعنی کی اس کا distance same ہے جب distance same ہے جب distance same ہے تو ایسے میں اس کی average speed کیا ہو جاتی ہے 2 a b upon a plus b اس کی average speed ہو جاتی ہے بلکل صحیح ہے 2 into 50 into 60 اور 50 plus 60 is 110 جب آپ اس کو solve کریں گے آپ کا آنسر آئے گا 54.54 54.54 پہلا سوال computer screen کے اوپر بھائی صاحب یہ رہا اور بہت تیزی سے بچوں نے کرنے کی کوشش کی دیکھ کے بہت زیادہ اچھا لگا very good شپ چلیے آگے بڑھتے ہیں okay guys next question what is the name of the channel number 4 in سویم پربھار related to the social science education psychology home science and related subjects کوشش کیجے گا plus 2 guys سبھی کے آنے چاہیے answers تیزی سے سبھی کے آنے چاہیے answers تیزی سے guys شاہب right answers جی ہاں okay یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں بالکل صحیح ہے sir right answer سراسوت یہ ہے channel number 4 بالکل صحیح جو کی بات کرتا ہے social science کی جو کی بات کرتا ہے education psychology home science and related subjects your answer is yes سراسوت بالکل صحیح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بات کرتا ہے the other three channels are also covered a range of topics about other subjects and not related to the this بالکل صحیح sir channels کے نام یاد کر کے جائیے important ہے exam میں پوچھا جا سکتا ہے already detail میں پڑھا چکا ہوں تو آپ لوگ اس کو ضرور دیکھئے آپ کے help ضرور ہوگی آگے بڑھیں سوال number next کے اوپر the square of 20 is equal to the product of 16 and a number find the number very important سوال ہے آپ کے UGC net pattern کے اوپر ہی ہے you never know کہ پوچھا جائے گا اگلی بار کی نہیں لیکن ہم کو کرانا ہے آپ the square of 20 is equal to the product of 16 and a number find the number بتائیں گے سبھی لوگ کوشش کریں گے غلط ہو جائے گا میں بیٹھا ہوں آپ try کیجئے جو جو یہاں پر لکھا ہے وہ آپ نے کر نا ہے سمپل سی بات جو یہاں پر لکھا ہے وہ آپ نے کرنا ہے زیادہ دماغ چلانا نہیں ہے آنسر بلکل صحیح آنے چاہیے گا سکوئر of 20 برابر ہے product of 16 and a number جی ہاں بلکل صحیح ہے 25 آپ کوئی آنسر نہیں کرے گا کمنٹ میں کیونکہ آنسر ہو گیا آپ کا so sir 20 کا square is equal to is equal to product of 16 16 کا product اور ایک number 400 is equal to 16 x x x कی value آگئی 400 by 16 that is equal to 25 I hope it's clear to everyone guys I hope it's clear to everyone jit nes bho میرے ساتھ بیٹھ سوال آسان ہوتا ہے لیکن جب ایس language آتی ہے تو sir چلی آگے بڑھتے آپ کی نہیں اڈنے دوں گا میں بیٹھ ہوں یہاں پہ چلی اگلا سوال convert the decimal 282 282 جو ہے اس کو binary form میں convert کرنا ہے try کیجے گا write answers کے لیے my dear students شاہب باش try کیجے گا write answers کے لیے my dear students شاہب 282 بنانا ہے 282 بنانا ہے so write answers سبھی کے آنے چاہی ہیں بچوں شاہب باش okay plus 2 کے لیے answer ہے مان لو کی آپ کا selection کا سوال ہے اور یہ سوال کرتے ہی ہندوستان کے assistant professor بن گئے تو آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ صحیح کر پاتے ہیں شاہب باش دیکھ صحیح ہے میں answer کو lock کر رہا ہوں اور اس کا answer ہے sir b part stop here اب کوئی answer نہ کرے 282 بنانا تھا 282 بنانا تھا تو میں یہاں پر آتا ہوں آپ کے سامنے 282 10 ہے اس کو آپ نے binary 256 تو پہلے include ہو جائے گا this is 1 correct اب 256 میں 282 آپ minus کیجئے پہلے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو جتنے بھی لوگ میرے ساتھ بیٹھ ہیں 282 minus 256 26 26 26 کیسے بنے 16 جوڑا اور 16 میں 8 اور 10 جوڑا آپ کی کہانی سیٹ ہو گئی یہاں پر 000 0 اور 0 ملا لو آنسر 100 00 11 دیکھو 100 00 11 0 110 0 110 ملگی کہانی sorted بن گئے آپ assistant professor very good guys plus 2 بہت بڑی آگے بڑھتے سوال نمبر next ہاں جی in email account draft refers to the place where incomplete or unfinished messages are displayed here the incomplete messages are sorted and can be accessed later on if you want to send the message statement 2 inbox section contains all emails received from other accounts like newly delivered messages یہ آپ کے سامنے اور یہ اس کی ہندی بھی آپ کے سامنے ہے کوشش کیجے رائد ہندی بھی ہے انگلیس بھی ہے سوال غلط نہیں ہونے چاہیے سوال غلط نہیں ہونے چاہیے بلکل صحیح ہے اور میں یہاں پر stop کر رہا ہوں میں یہاں پر timer stop کرنے والا اور میں timer 3 2 1 stop کر دیا right answer ہے اس کا a part دونوں ہی statement بلکل صحیح ہیں ایک email account میں draft ہوتا ہے جہاں incomplete اور unfinished message جاتے ہیں اور اس کو چاہیے ہم resend کر سکتے ہیں بلکل صحیح ہے all emails received from other accounts likely newly delivered messages بلکل صحیح ہے email کے بارے میں یہ بات لیکن سبھی بچوں نے right answers نہیں دیئے مان لو right so right answer تھے دونوں ہی بلکل صحیح ہیں draft کیا ہوتا ہے جہاں پر آپ message پورے طریقے سے نہیں گیا ہے آپ type کر رہے تھے ممی نے آوال لگا دی بات سن اور آپ چلے گئے اور آپ cancels کر دیا draft میں چلا گیا unsent message ہے uncomplete message ہے آپ واپس میرا بھی ہوگا congratulation کے لیے جواب ضرور دے دی مجھے آگے بڑھتے سوال number next the ratio of the money with a and b is 4 is to 5 and that with b and c is 5 is 6 اگر a کے پاس 280 روپے ہیں تو c کے پاس کتنے پیسے ہیں جلدی سے کوشش کریں گے write answer سر کی my dear students everyone شاب 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 دیکھ اوکے بلکل صحیح ہے کوشش کریں گے write answers کے لیے ratio a اور b کا میں بھی آپ کے ساتھ بنانے کی کوشش کروں گا 4 is to 5 کا اور b اور c کا ہے sir 5 is to 6 کا تو یہاں پر تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی ہے یہاں پر b a k value ہے 4 5 اور 6 ka ratio sorted ہے 4 5 اور 6 ka ratio sorted ہے a k 280 rupi rupi k 2 rupi 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 4x ki value k value 280 x k value k 4 7 70 x x value 70 c c k k c 804 ہے 1588 ہے اور 2006 ہے بتائیں گے سر چلو شاباش waiting for your answers my dear students very good آسان ہے ہو جائے گا آسان ہے ہو جانا چاہیے جی ہاں right answer اس کا بلکل صحیح ہے سر یہاں پر 16 لکھا ہے یہاں 33 لکھا ہے یہاں 100 لکھا ہے یہاں 401 لکھا ہے دیکھیں سر into میں 2 کریں گے plus 1 کریں گے into میں 3 کریں گے plus 1 کریں گے into میں 4 کریں گے plus 1 کریں گے into میں 5 کریں گے plus 1 کریں گے answer دیں گے 2006 तुरंत answer उचलते कूदते हुए आपकी screen के उपर آ جائے گا that is 2006 بلکل صحیح چلی آگے بڑھتے ہیں یہ ہو گیا آگے بڑھتے ہیں ہاں جی سر اس کو بھریے سر 713174 925 104 1630 बताएंगे सर बताएंगे सर शाबाश come on guys waiting for your answers शाबाश ओके ओके गईज़ चलिए बहुत बढ़िया है यहाँ पर answers को मैं रोक रहा हूँ और आपका right answer बनेगा इसमें 431 आपका right answer बनेगा guys 431 कैसे देखो भई इसको देखो दिहान से देखो 7 का cube माइनस में 13 का square is equal to 174 9 का cube माइनस 25 का square is equal to 104 11 का cube माइनस 30 का square is equal to 431 आप लगा के देख ले ना 7 का cube आपको पता है 443 होता है माइनस में 169 729 माइनस 625 और यह आएगा 1331 माइनस में 900 आपका answer आजाएगा 431 that is the answer guys screen के ओपर सारी चीज़े हैं सर यही सवाल paper में आते हैं और crunch situation में यही सवालों पर हम फिसल जाते हैं फिसलना दिलकुल भी नहीं है चलिए आगे बढ़ेंगे 2831 57 बताएंगे सर कोशिश राइड आंसर की साबबाश कोशिश राइड आंसर की साबबाश यह तो हो जाएगा यार जहां तक मुझे लगता है कि इतने शांदार तो बच्चे हैं कि यह वाला तो निकाल के ले जाएंगे लेकिन समय कम दूँगा सवाल निकालने के लिए समय बहुत ज़्यादा कम दूँगा और जैसे कि मैं यह ओवर करने वाला हूँ 3, 2, 1 and we are over with it guys आंसर है इसका 82 कम समय में ज्यादा सवाल कराने की कोशिश हमेशा रहती है so 28 है 32 है 41 है 57 है और डैस है यहाँ पर 4 का गैप है यहाँ पर 9 का गैप है यहाँ पर 16 का गैप है 2 का स्क्वेर है 3 का स्क्वेर है 4 का स्क्वेर है अगला वाला 25 होगा जो की होगा आपका 5 का स्क्वेर so 57 में جب آپ 25 جوڑیں گے آپ کا آنسر 82 آئے گا ٹرائیڈ آنسر ہے اس کا I hope it's clear to everyone جتنے بھی لوگ بیٹھیں سوال زیادہ سے زیادہ کرنے سوال زیادہ سے زیادہ کرنے اب بھائی unit wise لے کر آ رہا ہوں unit wise لے کر آ رہا ہوں اب بچے ہوئے ہفتے میں Tuesday ہے کیونکہ اس کے بعد تو آپ کا exam ہی ہے Tuesday, Thursday دوپہر کو دو بجے کلاس ہوتی ہے اور Saturday, Sunday دوپہر کو بارہ بجے کلاس ہوتی ہے اب جو next week آئے گا اس میں unit wise کلاسے ہوا کریں گی unit wise کلاسے ہوا کریں گی ایک میں higher education نپٹاؤں گا ایک میں ICT نپٹاؤں گا ایک میں people environment نپٹاؤں گا ایک میں match reasoning اور DI نپٹاؤں گا مطلب ساری کی ساری units آنے والی کلاسے میں ہوں گی تو miss بلکل مت کرنا بہت important sessions آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے back to back session لے کر آ رہا ہوں یہ ہے آپ کا homework کا سوال اس homework کا سوال کا جواب comment section میں دینا آپ کو کلاس کیسی لگی گئی کلاس کے سوال کیسے لگے اور آپ کا genuinely score کتنا آیا میرے timer کے تحت آپ کا genuinely score کتنا آیا میرے timer کے تحت مجھے ضرور بتانا آپ کی آنے والی classes آپ کا انتظار کر رہی ہیں thank you so very much it's a pleasure teaching ملتے ہیں جلدی ایک نئے session میں کچھ نیا کرتے ہوئے thank you ملتے ہیں dos